اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ سن لو یاد رکھنا بہت مختصر لفظوں میں تمام صحابہ اکرام کو ماننا ضروری ہے تمام صحابہ کے ساتھ اسی طرح حضور کی آل اولاد کو ماننا ضروری ہے ہمارے نزدیک علی کا دشمن اور عبوبکر کا دشمن برابر ہے اور آگے بڑھ کے کہوں ہمارے نزدیک علی کا دشمن اور معاویہ کا دشمن دونوں برابر ہے جو علی کا دشمن وہ معاویہ کا دشمن جو معاویہ کا دشمن وہ علی کا دشمن جو لڑائی ہوئی ہے آپ کو لڑائی یاد ہے میل نہیں یاد ہے آپ کو میل نہیں یاد ہے آپ کو لڑائی یاد ہے آپ یہ بھول گئے کہ حضرت علی بھی صحابی حضرت معاویہ بھی صحابی یہ کیوں نہیں آپ کو یاد رہا اور جب صحابی کے تذکرہ کر رہے ہیں تو ہوش کیوں نہیں سلامت ہیں اسلام کو یہ ایک خاندان کے لیے دین بن کے نہیں آیا ایک قبیلے کے لیے دین نہیں آیا ہے بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اللہ رب العالمین ہے اور قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا تمام عالم کے لیے اور پورا اسلام آیا تمام عالم کے لیے جو بھی نصیحت حاصل کر لے ایک خاندان کے لیے نہیں آیا محدود مت کرو دین کو محدود مت کرو شریعت کو محدود نہ کرو صحابہ میں تقسیم مت کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت علی بھی ہیں حضرت معاویہ بھی ہیں یہ تو خون عثمان کے سلسلے میں ناچاقی ہو گئی تھی اور یہ میں کہہ رہا ہوں ناچاقی بہت سمال کے ان تاریخی روایات کو تو ہم دیکھنا نہیں چاہتے پڑھنا اور استدلال کرنا تو آگے کی چیزیں جن سے صحابہ کی تنقیص ہوتی ہو کسی ایک صحابی کی تنقیص ہوتی ہے ہم تو دیکھنا نہیں چاہتے پسند کرنا پڑھنا استدلال کرنا تو بہت آگے کی بات ہے کیوں قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی تاریخ کے ملبے سے اٹھا کر کے کوئی روایت کو پیش کرنا یہ قرآن پاک کی بلندی کے خلاف جو قرآن نے کہہ دی ہے بس کافی ہے غلطی ہوئی جی ہاں ہوئی دنیا میں کسی کی غلطی ہوئی اللہ نے ماف کر دی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ماف ہو گئی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ کا کیا مطلب ہے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ کا کیا ترجمہ ہے وہ بے گناہ ہو گئے جب غلطی دھل گئی دھل غلطی ختم ہو گئی معصوم نہیں کہہ رہا ہوں بے گناہ کہہ رہا ہوں معصوم تو عصمت تو نبوت کا خاصہ ہے